زفر عطاری حافظ عباد سے ارزکار رہا ہوں میرے بچوں کی امی کو خواب آیا ہے کہ پہلے انہوں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سیزی سیڈ والا داڑ ہے نا وہ نکل رہے ساتھ اور اس کے گوشت بھی نکل رہے ہیں پھر انہوں نے بعد میں دیکھا ہے کہ ان کو خواب آئی ہے وہ اپنے دانت دے رہی ہیں الٹی سیڈ والے دو دانت ہیں اور ساتھ گوشت بھی نکل رہے ہیں اس کی ذریعہ تبیر عطا فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ جی زفر بھائی کی اہلیہ کا ان کے بچوں کی امی کا خواب ہے دانت سے متعلق دو طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے پہلے یہ پھر وہ ایک تو بیان کی ہے کہ ان کے بچوں کی امی دیکھتی ہیں کہ ان کی داڑ وہ نکل گئی اور دوسرا وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی اپنی داڑ جو ہے وہ نکل گئی تو دانت یا داڑ کا نکل جانا یہ کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال کی علامت ہوا کرتا ہے اور اس میں یہ بھی تقسیم ہے کہ اگر اوپر کے دان دیکھے کہ وہ گر گئے تو یہ جو انسان کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں جس کو دادکے بولتے ہیں ان میں سے کسی رشتہ دار کے موت کی خبر ہوتی ہے اور اگر نیچے کے دان میں سے کچھ دان نکل جائے گر جائے تو جو والدہ کی طرف سے عزیز ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں جس کو نان کا نیال بولا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی کے انتقال پر یہ دلیل ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ بڑا رزقی ہوتا ہے یہ معاملہ اب جیسے بتایا گیا کہ آپ کے غالباً نیچے کے دان کے انہوں نے بیان کیا تو نانیال کے جو ماں کے طرف سے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان میں سے کسی کا ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے تو اب بعض وقت بیمار بھی ہوتے ہیں قریب المرگ بھی ہوتے ہیں لوگ بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہیں تو اب جا کر اسے نہیں بیان کرنا کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے یہ تعبیر بیان کی گئی تھی اور تم بیمار بھی ہو اور ہو بھی میری والدہ کے رشتہ داروں میں سے تو اب تو بس تمہاری تیاری پکی ہے اب اس بیچارے نے چند دن اگر زندہ رہنا بھی تھا تو شاید اس سے پہلے ہی وہ تیاری پکڑ لے گا تو یہ ہرگز نہ بیان کریں بلکہ اس کے لئے آپ دعایں خیر کر سکتے ہیں یا اللہ عزیز جس عزیز کا گمان جاتا ہے انہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ تعبیر ہو تو اس کے لئے درازی عمر بھی الخیر کی اب دعا کریں کہ دعا جو ہے وہ بیماری کو اور دکھ کو تکلیف کو جو ہے وہ ٹال دیتے اور دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزیز